او میراسی او گائے او گروہ کار اکثر حضرت سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شکایات پرے نران دے کون ہے غوث عاظم حضرت سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فرمانی حدیث شاہ نے جیڑا میرا ملید ہو سی جیڑا میرا ملید ہو سی اسنوں اس وقت تک بہت نہیں آمنی جی تک وہ رب دی بارگاش توبہ نہ کر گئنسی اس نے اس وقت تک بہت نہیں آمنی جی تک رب دی بارگاش توبہ نہ کر گئنسی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمن آپ دی بارگاش ایک عورت حاضر تھی لیے اور ارز کر دیئے کہ یا شیخ یا سیدی یا مرشدی یا مودائی میرے ہاں اولاد نہیں میرا خامن ہر وقت میرے دن کریں دے اور میں نوٹ تانے لیں دا رہنا ہے کہ تیرے ہاں اولاد نہیں مغداد یا عورتہ میں نوٹ تانے لینی کہ تیرے ہاں اولاد نہیں خامن تانے لیں دے اور دھمکیاں لیں دے کہ اگر تیرے جو اولاد نہ ہوئی تو میں نوٹھی شادی کر گئنسا حضرت سینا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ رابطی بار پاہ سکنے گئے دن مالک تیرے بندی تیرے بندے دے درد ترکی آئیے مالک کرم نوازی فرما اسنو اولاد ندینہ عجا فرما تیرے بندے دے درد ترکی آئیے مالک کرم نوازی فرما اسنو اولاد ندینہ عجا فرما ہاتھیں فق نہیں طرف آماز جنہ کہ عبدالقادر اس نے مقدر ایچ اولاد نہیں حضور سیدنا غوث آزم علی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رب دی بارکاہ چارت کے دن مالک اے اگر اس نے مقدری چولات نہیں تو بچ میرے دردیں کیوں بھیجا میرے دردیں بھیج کی میں نوں دلیل و رسوا کرنا میرے دردیں شرمیتہ کرنا ہائی درمانے لے سامنے اگر میرے دردیں بھیجائیں مالک مرک کر اپنا واضح فرما اس نوں اولاد نظینا عطا فرما کیونکہ اللہ دے ولی اللہ دے برگزیدہ بندے نوں اللہ دے کور پاسل ہوں گے حضور سیدنا غوث آزم علی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت کرے میں بیٹھیں آسان آنکھ پہ بدری بڑھ رہے لیے آواز آنیئے کے عبدالقادر تین ساری عبادت بڑھی کی تھی تین بڑے سیڈے کی تین بڑے چلے کی تین عبادت و ریاضات کی تین آئی تو بات فرائض واجبات آئی تو بات عبادت کرتے موف عبادتہ تیرتے موف نماغہ پڑھنیاں موف چلے کرنے موف تصویحات کرنیاں مجاہدات کرنے سارے تیرتے موف ہر تصویحات آپ کو قادر کلانیاں رہے ہیں ماں آپ کو تینی خیال آگا ہے کہ عبادت تا نبیینو ماف نہیں عبادت کرنا تا نبیینو ماف کو نہیں میں تا حضورت امتیاں حضورت غراماں حضورت عدرانیاں خاتمہ میں نبیینو ماف ہو سکتی ہے آپ فرمائے نمکہ بات 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 تو رحمان نہیں ہو سکتا بلکہ تو رحمان نہیں تو شیطان نہیں تو میں نبیہکاوے دیں یہ کیا منا چاہتا ہے کچھ عرصے تبار بارش بذر سفید داڑی دی شکل سفید بارش بذر سفید داڑی دی شکل چاہتا ہے شیطان آگے آدھے عبدالقادر تو بڑا عقل ماندی تو بڑا سینے تینو تیرے علم نے بچا گی دے تینو تیرے علم نے بچا گی دے مرنا تیرا بچاؤنا ممکن آتی چوائی تو پچھنا ہوئے سکتا تیرے علم نے تیرے علم نے تینو بچا گی دے آپ نے فرمایا کہ بدبخت اگے کے وار کیتا آیا تیرا ہون ظلم کیتا ہے میں نے میرے علم نے نہیں بلکہ میں نے میرے خدا مچائے میرے علم نے نہیں میرے خدا نے مچائے میرے دوستوں میرے بزرگوں کو اللہ حضرت ولی جیڑا اناد درد پر آنے وہ ہمیشہ خیرات پا کے بیدہ ہیں حضرت بابا صبح خیالی رحمت اللہ علیہ آپ نے دربار تی آمان آلے لوگو آپ نے درد دی خدمت کرن آلے لوگو آپ درد دی منتہ مدوتی آمان آلے لوگو آپ درد خیرات پا مدوتی لوگو جیڑا ہی اللہ دے ولی دے درد دی آمان آلے اللہ پاک اپنے ولی دے صدقہ منتہ نوں سوالی نوں اس درد سوال پورا کر چھڑے لے اور اس کی جولچ انہا قلییاں در صدقہ خیرات پا چھڑے لے میرے دوستوں میرے مذہب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ حضرت آمان آلہ آپ نے بارگاہ چاہتے ہیں مالک اگر اس سے مقدر اچھ اولاد نہیں تو انہاں میرے درد دے کیوں بھیجا میں نوں زدی رسوا کرنا ہاں میں نوں پریشان کرنا ہاں میں نوں شرمندہ کرنا ہاں مالک ہوں میرے درد دے بھیجئی تو ان کرم نمازی فرما ان اولاد نرینہ عطا فرما ہاتھ اپنے غیر دی طرف آباز آمین یہ کہ عبدالقادر تیرے دعا دے مسیلے دینا تیری دعا دے صدقے میں اس نوں صد بیٹے عطا فرمے سا میرے دوستوں حال دعا لے حق چہرے تینین پھرے کہ اللہ پاک نے خوشکمری سڑا دیتی ہے کہ تیرے صدقے میں اس عورت نوں صد بیٹے عطا فرمے سا عبدالقادر اس نوں خوشکمری سڑا دے آپ نے فرمایا کہ بھائی ونیا اللہ پاک تینین ساتھ بیٹے عطا فرمہ دے میرے دوستوں میرے مدرد حضرت صحیح کا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ آنکھو آپ بغداد دی گلی چپ زردے پہ اے حسن جوانی چاہ بیانے آدھے ہیں اے حسن جوانی چاہ بیانے آدھے ہیں اے حسن برقرار نہیں رامنا قربان منجہ زہر آدھے بابا تو آپ آپ کا حسن مبارک چوڑی دی چند جوانے دے اور آپ دی آمد مبارک باہرہ دی نمبل دے اندر ہے کس دے اندر ہے باہرہ دی نمبل دے اندر ہے اور اس دا بقصد مصطفیٰ کریم دا دنیا سے قدب رکھنے دا مقصد ہے کہ سرکار دی آمد بہار کے مہینے چھے جیلے پھل جیلے ترک پھوچ چندے پہ ہوندھے ہیں ہر پاسے سبزہ ہی سبزہ ہوندھے ہیں اللہ پاک اس دنیا تے بہار میں دیئے مصطفیٰ دی شکلے اور ہر پاسے ہری آدھی ہے ہری آدھی آدھی ہے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ دی آمد صدقہ ہر پاسے بہار ہی بہار پھیلا دیتی ہے میرے دوستو بہار کے مہینے دے گئے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مبارک کے اور میرے دوستو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد شہابہ کرام مخاطے میں آخر میں میرے غلاموں میں نے ہی بھی کہا دستو عجیب تر ایمان کنہ لوگاں دے عجیب تر ایمان کنہ لوگاں دے سرکار نے فرمایا کہ میرے غلاموں اُنہ دا ایمان عجیب تر کینے ہو سکتے ہیں جیڑے ہر وقت جلدی یاد کے ایراجہ کے اندر راندے ہوئے جیڑے ہر وقت رب کی رحمت کے نزول کے اندر راندے ہوئے ہر وقت بھالے دا خالے دی رحمت اُنہ تے مستی راندے ہوئے اُنہ دا ایمان عجیب تر کینے ہو سکتے ہیں جیڑے ہر وقت رب کی بارگاچ سبحانہ ربی جلعالا سبحانہ ربی جلعظیم تے تصویحات پڑھتے راندے ہوئے ہر وقت اللہ دا ذکر کریں دی راندے ہوئے اُنہ دا ایمان عجیب تر کینے ہو سکتے ہیں